اگر سلام علیکم آپ دیکھ رہا ہی ورلڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبین علی ہے دوستو سات اکٹوبر کو حماس کے لڑاکوں نے جب سے ازرائیل کو اوپر حملہ کیا ہے اس کے بعد سے غزہ کے اندر کا نرسنہار بند نہیں ہو رہا ہے ازرائیل نے پھر سے غزہ کے اوپر بھینکر بمباری کری ہے غزہ کے اوپر بھینکر طریقے سے اس نے تاورتور فائرنگ میزائل داگنا ازرائیل کی سینہ نے اوپر درب مچانا شروع کر دیا ہے دعوی یہ کہ جا رہا ہے کہ کلدات ازرائیل نے ایک مکان کے اوپر بمباری کی ہے اس کے اوپر ہم ازرائیل ایک رائے ہیں جس کے اندر تقریباً چوبیس سدستوں کے شہید ہونے کی آشنگ کا جتائی رہا دی ہے کہ تقریباً چوبیس لوگ اس کی چپیٹ میں آ کر شہید ہو چکے ہیں وہیں فرانس برازی سعودی عرب کی طرف سے ازرائیل کے لیے ایک بھینکر ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے تینوں دیشوں نے ایک بھینکر کڑی نندہ ازرائیل کے لیے کی ہے ازرائیل کے خلاف بڑی بات کری ہے تو پہلو در پہلو آپ لوگ کے سامنے ساری رپورٹ چند ہی منٹوں میں رکھوں گا ہارے خبر کو آپ لوگ ذرا غور سے دیکھئے گا اور غور سے سنیے گا کہ کس طرح سے غزہ کے اندر ازرائیل نرسن ہار کر رائے دراصل غزہ کے اندر کی جو رپورٹ نکل کر رہی ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس رپورٹ میں ادعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بریکنگ غزہ میں ایک گھر پر بمباری چوبیس کی موت ازرائیل سینہ نے مدھے غزہ کے دیر البلا میں ابو جاتر پریوار کے گھر پر بمباری کی شروعاتی رپورٹ میں اس پریوار کے چوبیس تدستوں کے مارے جانے کا سنکیت مل رہا ہے کہ جو ازرائیل کی سینہ کے طرف سے بمباری اس گھر پر کی گئی ہے اس میں تقریباً چوبیس لوگ ایک سنگ شہید ہوئے ایک ساتھ چوبیس لوگ شہید ہوئے اس کی چپیٹ میں آ کر تقریباً چوبیس لوگوں کی مرتیو ہو چکی ہے اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ غزہ کے اندر سات اکٹوبر کے بعد سے کس طرح سے ازرائیل نے اپنا نرسن ہار جاری کیا ہوا اور دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے کے لوگ اس درشے کو اس نرسن ہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہیں مجال ہے کہ کوئی ازرائیل کے خلاف کوئی بڑی بات کہہ دے یا ازرائیل کے خلاف کرا قدم اٹھا دے کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے وہیں دوستو سعودی عرب کی جنتہ جو ہے اس وقت ازرائیل کے خلاف جو ہے بھینگر طریقے سے پروٹیکش کر دی ہے یہاں تک کہ سعودی عرب کی جنتہ سعودی عرب کی سرکار سے یا پھر جتنے بھی لوگ اسرائیل کے ساتھ اپنے راجنک سنبند بنائے ہوئے اور لوگوں کے خلاف ناراضی ظاہر کر دی ہے دعویٰ یہ کہہ جا رہا ہے کہ تقریباً 96% لوگ 96% ناغرک جو ہیں اس راجنک سنبند سے پوری طرح سے ناراض ہیں کہ اسرائیل سے ہر دیش کو اپنے راجنک سنبند توڑ دینا چاہیے کیونکہ غزہ کے اندر جو نرسنہار لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود اگر اسرائیل سے راجنک سنبند پر قرار ہوئے ہیں تو فیچر میں جو ہے ان کو بھی اسی طریقے سے یاد کیا جائے گا جس طرح سے اسرائیل کو یاد کیا جائے گا کیونکہ اسرائیل جو غزہ کے اوپر نرسنہار کا رائے اتنے ہی جمعہ دار اس کے ساتھ ہی ہیں جو غزہ کے اندر نرسنہار کرنے کے بعد بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں تو سعودی عرب کے اندر کے لوگ یہ بات کہتو ہیں نظر آرہے ہیں کہ سعودی عرب کے 96% ناغرک اسرائیل کے ساتھ راجنک سنبندوں کے خلاف ہیں جو لوگ راجنک سنبند وہاں پر کرے ہوئے ہیں جو بھی اسرائیل کے ساتھ اپنی پوری طرح سے راجنک سنبندوں کو برقرار بنائی ہوئے ہیں تو ان کے خلاف سعودی عرب کے 96% لوگ ہیں یعنی 4% لوگ راضی ہیں کہ اسرائیل سے راجنک سنبند صحیح ہے اور 96% لوگ ناراض ہیں لوگ اپنا گصہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اسرائیل سے راجل ایک سنبند دیشتوں کو توڑ دینا چاہیے بہت سارے دیش جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہیں دوستو فرانس نے فلسطین کے لیے بڑی بات کہی ہے جو سولیوشن ٹو نیشن کا جو سولیوشن ہے کہ اسرائیل اور فلسطین یہ الگ الگ دیش بن جائیں تو اس کو لے کر فرانس نے ایک اور بار اسرائیل کو کھیڑنے کا کام کیا ہے فرانس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پوری طرح سے فلسطین راجل کی ماننیتہ پر وچار کر رہے ہیں آپ لوگ اسکرین پر اس ریپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ دعویٰ کی ادارہ ہے کہ ہم فلسطین راجل کی ماننیتہ پر وچار کر رہے ہیں کہ فلسطین کو جلد سے جلد وہاں پر اس کی ماننیتہ ملنی چاہیے فلسطین ایک سو تنتری دیش بننا چاہیے ایک اپنا خود کا اس کا پرسنل دیش ہونا چاہیے اس پر برازیل جو ہے پوری طرح سے فرانس جو ہے اس پر وچار کر رہے ہیں فرانس کے طرف سے یہ بات کہی جا رہے ہیں وہیں پر برازیل نے خل کر اسرائیل پر برسنا شروع کر دیا ہے برازیل کے طرف سے اسرائیل کو گھیرا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف برازیل کے راشرپتی لولا دا سلوہ یہ بات کہا رہے ہیں لولا دا سلوہ یہ بات کہا رہے ہیں کہ اسرائیل سرکار جو کر رہی ہے وید نہیں ہے یہ نرسنہار ہے وہ بچوں اور مہیلاؤں کی ہتیا کر رہے ہیں اسی طرح جیسے میں نے کہا تھا جب میں جیل میں تھا کہ میں جیل سے باہر نکلنے کے لیے کسی بھی سمدھوتے کو سوئیکار نہیں کروں گا اور میں اپنی سویتندرتا کو اپنی غریمہ کے بدلے نہیں بدلوں گا میں کہتا ہوں میں اپنی غریمہ کو جھوٹ کے بدلے نہیں بدلوں گا میں ایک سویتندر اور سمپربو فلسطینی راجعے کے نرمار کے پش میں ہوں یہ فلسطینی راجعے اسرائیل راجعے کے ساتھ سب دھاو سے رہے اسرائیلی سرکار جو کر رہی ہیں وہ ید نہیں نرسنہار ہیں وہ بچوں اور مہیلاؤں کی ہتیا کر رہے ہیں میرے دوارہ دیئے گئے ساکشاتکار کی ویخصہ کرنے کا پریاس نہ کریں ساکشاتکار پڑھیں اور اسرائیل کے پردان منتری نے جو کہا اس سے میرا مولے کان کرنا بند کریں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پوری طرح سے فلسطین کے پکش میں ہیں فلسطین ایک سویتن تری دیش بننا چاہیے تو برازیل اور فرانس یہ دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ فلسطین کو ایک سویتن تری دیش گھوست کر دینا چاہیے فلسطین کو ایک اپنا رج بنا دینا چاہیے فرانس اور برازیل کھل کر فلسطین کے حق میں دوستو آگ نکلے ہیں وہیں پر جو برازیل کے راشبتی لولا دا سلوہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جیل میں تھے تو ہم نے بھی کسی بھی طرح کا اسم بیدانک کسی بھی طرح کا راستہ نہیں چنا کسی کے سامنے ہم جھوٹ کے سامنے نہیں جھکے اور ہم ایک سویتن ترتا کے لیے لڑتے رہے اور آخر میں جیت ہماری ہوئی اسی طرح سے فلسطینی اپنا سر جو ہے ایک ایسے شخص کے سامنے ایک ایسے دیش کے سامنے نہیں جھکانا چاہتے جس نے صرف اور صرف عویت غبضے کی ہے بچوں کا نرسنہار کیا ہے مہیلاؤں کی نسل کشی کی ہے ان لوگ کے سامنے فلسطینی نہیں جھکنا چاہتے تو ہم فلسطینیوں کے اس حق کے ساتھ ہیں جو فلسطین کے لیے ایک سویتن ترتا راشت کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے بچوں کو شہید کر رہے ہیں اپنے گھر مکان کو تروبا رہے ہیں اپنے اوپر بمباری کروا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور فلسطین کے ایک سویتن ترتا فلسطین کے لیے ہم وچار کر دوئے نصر آ رہے ہیں تو یہ باتیں فرانس اور برازیل کی طرف سے کہی جا رہے ہیں وہیں دوستو یمن کے ہوتیس نے اسرائیل کے اوپر کئی میزائل ادا گئے ہیں یمن کے ہوتیس کے پروکتہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہم نے تین وشیس سبیان چلائے ہیں کل کی یہ رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کہ تئیس فروری کو تین وشیس سبیان چلائے ہم نے اسرائیلی چھت پر بیلیشٹک میزائلوں سے حملہ کیا یعنی کہ اسرائیل کے اوپر یمن کے ہوتیس نے بیلیشٹک میزائل ادا گئے دوستو ہم نے ادن کی کھاری میں ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہم نے لال ساگر میں امریکی ویدونسک کو ڈرون سے مار گرایا یعنی کہ یمن کے ہوتیس بھی اب اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہے ہیں کیونکہ غزہ کے اوپر اسرائیل نے کئی حملے تیز کر دیا ہیں غزہ کے اندر اسرائیل دوبارہ سے میزائلیں نرسنہار کرنے لگا ہے میزائلیں گراتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو یمن کے ہوتیس نے انڈاریکٹلی وہاں سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا اب شروع کر دیا ہے تو یہ تصویریں دوستو آج کی سامنے نکل کے آ رہے ہیں غزہ کے اندر اسرائیل نے جس مکان پر میزائلیں گرائے ہیں اس میں تقریباً چوبیس لوگ کے شہید ہونے کی آشن کا جتائی رہی ہے اب یہ تصویریں دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے دیش خاموسی سے بہتے ہیں اور اس مناظر کو دیکھ کر بھی اپنے موں میں دی جمائے ہوئے بہتے ہیں تو یہ تصویریں ان لوگوں کو دکھائیے اور اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگوں کو آج غزہ کے حالتوں کے بارے میں پتا چل سکے کہ غزہ کے اندر کس طرح سے اسرائیل نے اپنا نرسنہار جاری کیا ہوئے بلدگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا